ہلو اوڈیون آج ہے 29 جنوری اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وڈا فون آئیڈیا کے بارے میں دیکھیں وڈا فون آئیڈیا کے شہر میں اگر ہم دیکھیں تو کنٹینیوسلی جو گراوٹ ہے وہ جاری ہے شہر بچھلک کچھ دنوں سے کافی بڑی گراوٹ لے کے ٹوٹ رہا ہے لیکن اگر ہم ایک طرف یہ بھی نظر کریں تو پورے مارکٹ میں ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو وڈا فون آئیڈیا میں بھی گراوٹ ہے لیکن وڈا فون آئیڈیا میں ایک نہیں پانچھے بڑی بڑی خبریں نگل کر سامنے آئی گئے اور یہ وہ خبریں ہیں جو شہر کے پرائز پر اثر ڈال سکتی ہے اور اثر ڈال بھی رہی ہے وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شہر جب 11 روپے کے آس پاس ٹوٹ رائٹ کر رہا ہے تو کیا یہاں پر بائن کی کوئی اپورٹیونٹی بنتی ہے کی نہیں تو وڈیو کو میں شروع کرو تو اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ابھی اسے سبسکرائب کر لیچے کیونکہ آگے بھی بہت سارے وڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میری ٹیلیگرام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولے گا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا تو بات کرتے ہیں وڈا فون آئیڈیا کی پریویس کلوز گیارہ روپے پچھتر پیسے کا تھا اوپن پوزیٹیو پر ہوا تھا گیارہ روپے ہستی پیسے کے آس پاس ایون بارہ روپے تک یہ شراج پہنچا بھی تھا لیکن اس کے بعد ایسی گراوٹ آئی کہ بھائیہ دس روپے پچھانوے پیسے تک بھی شیئر ٹوڑ گیا تھا بات میں ایک پھوڑا سا سمبھلا ضرور جب مارکٹ کلوز ہو رہا تھا پر گیارہ روپے بیس پیسے پچھتر پیسے کے آس پاس یہ پلوز ہوا ہے پچھلے ایک مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو نو پرسنٹ کا گروہ ہے دس روپے سے اٹھ کر شیئر تیرہ ساڑھے تیرہ روپے تک پہنچا ضرور تھا لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پہنگ کر گراوٹ ہے لیکن یہی والی گراوٹ ہمیں مارکٹ میں بھی دیکھنے کو ملی ہے ایون نیفٹی فیفٹی بھی آپ دیکھیں گے تو اسی طریقے سے ٹوٹ کر نیچے آیا ہے ایک سال میں ہم دیکھیں تو ایک سو تیرہ پرسنٹ کا یہاں پر گروہ بھی ہے تین روپے کا شیئر آپ دیکھیں بڑی ریکووری آئی تھی بڑی ریکووری آئی تھی پہنچ گیا سیدھا بارہ روپے پر پھر سے ٹوٹ گیا آٹھ روپے پر پھر تیزی آئی بارہ روپے پر پہنچا پھر گراوٹ آئی آٹھ پر آئی پھر تیزی آئی اور شیئر پہنچا ساڑھے تیرہ روپے پر اب پھر سے گراوٹ آئی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے دس روپے تک بھی شیئر ٹوٹ جائے لیکن ایک اور ریلی یہاں پر ضرور آئے کہ اس کے بعد جو اس کو تیرہ چودہ روپے اگر آرام سے لے کے ضرور جائے گی لارج گر شیئر ہے یہ تیتیس ہیدھار پانس سو نبی کروڑ کے آس پاس اس کا مارکٹ کیا بھائی نیسی میں دیکھیں تو تقریباً 29 کروڑ کے آس پاس کا اس کا وولیوم ٹرڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور بی ایسی میں بھی دیکھیں تو تقریباً 7 کروڑ جتنا اس کا وولیوم ٹرڈ ہے تو کافی بڑی کونٹیٹی میں لوگ خریداری کرے اور ظاہر سے بات ہے جب شیئر دس روپے کے اوپر اویلیبل ہو اور ٹرینڈ میں بھی ہو تو اتنی خریداری جنرل ہی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کمپنی کی جو سب سے بڑی خامی ہے لیکن ان کا ریونیو جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے اب دیکھیں 10 ہزار کروڑ روپے کے نیٹ سیل میں یہ وہ کمپنی ہے جو 25 ہزار سے 50 ہزار کروڑ کا نقصان لے کے بیٹھتی ہے کیونکہ اتنا کرزہ ہیں ان کے اوپر سبٹیمبر میں بھی دیکھیں گے تو 7200 کروڑ کا کرزہ ہے ان کے اوپر 7200 کروڑ کا ان کو نقصان ہوا ہے جون میں دیکھیں گے تو 25460 کروڑ کا ان کو نقصان ہوا تھا اور پچھلے سال تو 50,900 کروڑ کا ان کو نقصان ہوا تھا تو نقصان بھاری برخم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس بار ڈیسمبر میں شاید اچھے نتیجے ریپورٹ کر سکتا ہے یہ ایسا کئی سارے اینالیسٹ کا بھی ماننا ہے کہ شاید دیسمبر کورٹر میں وڈا فون ایڈیا جو ہے وہ اچھے نتیجے جو ہے اس کو ریپورٹ کر سکتا ہے ریزن سیمپل ہے کہ جو کرزہ ان کو چکانا تھا ٹیلی کوم ڈپارٹمنٹ کو اس کا ان کے لئے دس سال کا وقت مل چکا ہے ہر سال پانچ ہزار پروڑ روپے ان کو چکانے ہیں اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اور بھی کئی سارے بینکز کے کرزے ہیں ان کے اوپر اور بھی کئی سارا کرزہ ہے لیکن یہ چیز بھی یہاں پر ہے کہ جو ان کا آرکوس ہے وہ بھی انکریس ہوا ہے انہوں نے پلانس بڑھا دیئے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پیسہ جو ہے وہ وہاں سے بھی مل رہا ہے لیکن پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا چمتکار تو نہیں ہوگا لیکن ہاں جو نقصان آپ کو پچیس ہزار پچاس ہزار سانت ہزار کروڑ دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ شاید کم ہوتا ہوا دیکھنے کو مل جائے گا جو ایک پوزیٹیو سنکیت ہو سکتا ہے ان کے لئے آپ دیکھیں پرموٹر کی ہولڈنگ حالانکہ یہاں پر اٹھانا نہیں ہے پرموٹر کی ہولڈنگ اس سے زیادہ ہے اور فائلز جو ہے وہ آلماست ایکزٹ کر چکے ہیں میوچل فنڈ اور انشورانس کمجین نے اپنی ہلکی سی ہولڈنگ کو بڑھایا ہے ایون میوچل فنڈ نے اپنی ہولڈنگ کو ڈبل کر دیا ہے 0.51% کی ہولڈنگ 0.96% ہے انشورانس کمجین کی 0.38% کی ہولڈنگ 0.42% دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر ایک اور چیزہ دیکھیں کہ گراسیم انڈسٹری سب سے بڑے پرموٹر ہے 11.55% کی ہولڈنگ کے ساتھ مارگن سٹینلی ہائی ایس پبلک شہ ہولڈر میں 1.58% کی ہولڈنگ اور انڈیویجل انویشہ ہولڈی 15.63% ہے لیٹلز خبر یہاں پر یہی آئی ہے جو نویمبر کا جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس کے اکورڈنگ بھارتی ایٹل جو ہے ان کے سبسکرائبرز بڑے ہیں بھارتی ایٹل میں جو سبسکرائبر ہے وہ 43.7 لیک یوزر جو ہے وہ نئے ایڈ ہوئے ہیں جبکہ وڈا فون آئیڈیا کے سبسکرائبر انکریز نہیں ہوئے ہیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ٹرائی نے اپنی ریبورٹ جو جاری کی ہے اس کے اکورڈنگ یہ ہے کہ بھارتی ایٹل کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے اور جو وڈا فون ہے ان کو فائدہ یہاں پر نہیں ہو رہا ہے وڈا فون نے تقریبا تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ 29 لیک سبسکرائبر اپنے گوائے ہیں تو بہت بڑا جو یوزر بیز ہے وہ ان کا ٹوٹ چکا ہے تو یہ کہنا کہ ایک پوزیٹیو خبر تو ان کے لئے نہیں ہے اور ایون اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گولڈمن شیچ ہے ان کا بھی ماننا ہے کہ وڈا فون آئیڈیا کا جو مارکٹ شر ہے وہ دیرے دیرے کم ہوتا جائے گا اور یہ کم ہونے کے لئے سیچویشن ہے وہ آنے والے کچھ دنوں تک اور بھی کنٹینیو رہ سکتی ہے تو پوزیٹیو خبر یہ بلکل بھی نہیں ہے ان کے لئے ایک اور چیز یہاں پر یہ ہے کہ وڈا فون آئیڈیا اپنا QIP پلان لے کر آ رہے ہیں اور کافی بڑی فنڈریزنگ کر رہے ہیں اور یہ بات ہم پچھلے کافی بک سے سنتے بھی آئے ہیں کہ دو بیلین ڈالر کی فنڈریزنگ کا پلان ہے وڈا فون آئیڈیا کا اور کس طریقے سے اب یہ فنڈریزنگ ہوگی وہ دیکھنے والی بات ہوگی آج دیکھیں وڈا فون آئیڈیا announce plan to raise around 25,000 crore in combination of debt and equity مطلب debt اور equity دونوں کو ملا کر تقریباً 25,000 crore روپے کا فنڈریزنگ پلان ہے it has plan to raise up to 2 billion around 15,000 crore via hybrid instrument debt with an optional یہاں پر آپ ایک اور چیز دیکھیں گے تو 25,000 crore روپے کا فنڈریزنگ پلان ہے جسے 15,000 crore جو ہے وہ hybrid instrument debt with optional component اس کے دوارہ یہ جھٹائے جائیں گے تو ساری چیزیں اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو کرزہ تو ان کے اوپر بہت زیادہ ہے بہت زیادہ یہ کرزہ ہے جس کو چکانا بھی بہت مشکل ہے ان کو لیکن پھر بھی company اتنی اس situation میں نہیں ہے کہ برباد ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ہے کمار منگلم بیڑڈا جو ہے وہ 2.4 billion dollar invest کرنے والے ہیں وڈا فون میں نہیں اپنی ساری companyوں میں ملا کر 2.4 billion dollar invest کریں گے اور v-shape recovery کی شروعات ہو سکتی ہے ایسا ان کا ماننا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب وہ invest اتنا ساتھ زیادہ کرنے والے ہیں اپنی سبھی companyوں کو ملا کر تو وڈا فون idea میں کتنا نیویش کریں گے وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی وڈا فون idea اپنے users کو گوانے سے بچانے کے لیے مطلب جو users ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو واپس سے sustain کرنے کے لیے وڈا فون انہیں کافی سارے offers بھی نکال رہی ہیں جس میں سے ایک اور offer یہ ہے کہ وڈا فون idea کے users کو اس کے علاوہ بھی کئی سارے offers ہیں کہ 50 سے بھی bonus data آپ کو ملے گا یہ ملے گا وہ ملے گا تو کئی ساری situation یہاں پر ہے جو اپنے users کو روکنے کے لیے جو ان کا network چھوڑ کے جا رہے ہیں نکل رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کئی زیادہ situation بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ان کو کئی زیادہ offers بھی provide کرائے جا رہے ہیں technical rating ابھی کے حساب سے neutral ہے کیونکہ جو situation بنی ہوئی ہے وہ اچھی نہیں ہے جو users ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ابھی بھی continue ہے وہ ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں تو according to money control user 80% لوگ یہاں پر خریدنے کی سرہ دے رہے ہیں 11% لوگ بیچنے کی بات کر رہے ہیں 9% لوگ یہاں پر hold کرنے کی نصیحت بھی آپ کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر ایک اور چیز اگر میں آپ کو دکھاؤں تو vodafone idea میں situation کچھ اس طریقے سے ہے کہ نتیجے ان کے کب آنے والے ہیں ابھی تک کوئی date اس کے سامنے نہیں آئے کہ December quarter کے نتیجے کب آئیں گے لیکن امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی اس کی بھی کوئی date جو ہے وہ سامنے آ جائے revenue میں نے آپ کو بتایا کہ average مطلب ہر quarter میں 10,000 سے 11,000 کروڑ ہے لیکن جو سب سے negative point ہے وہ یہی ہے کہ losses بہت بڑے ہیں اس company میں تو سب سے پہلے تو اس company کو profit میں آنا پڑے گا دیرے دیرے losses کو کم کرنا پڑے گا پہلے profit مانے کوشش کرنی پڑے گی اس کے بعد ہی کمپنی کا کچھ ہو سکتا ہے overall وڈافون ایڈی مجھے لگتا ہے کہ ضرور گراوٹ جو ہے وہ کچھ دن کے لیے continue رہ سکتی ہے 10 روپے تک بھی شیئر جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ برباد ہو جائے گا definitely long term چلنے وڈافون ایڈیا چلنے گا اتنی جلدی دوب نہیں ہے اور جس طریقے کا ماحول ہے سرکار بھی نہیں چاہتی کہ وڈافون ایڈیا جیسے اتنی بڑی کمپنی دوب جائے اور خود کمار منگلم برلا بھی نہیں چاہیں گے کہ اتنی بڑی کمپنی دوب جائے تو کہیں نہ کہیں کسی کسی طریقے سے اس کمپنی کو بچا لیا جائے گا لیکن ہاں جو سنکٹ ہے وہ تو کبھی بھی وہی ہے جو user چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو روکنا پڑے گا تو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ فنڈریزنگ کے اوپر ہے کمپنی کس طریقے سے فنڈریز کرتی ہے دو بلیون ڈالر کا فنڈریز کا پلان ہے اس کو کس طریقے سے کرتی ہے کتنی فنڈریز ہوتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی یہاں پر تو میں کہوں گا کہ 10 ہوتی ہے فنڈریز کی اور اگر مارکٹ سے اٹھایا جاتا ہے تو دیفنیٹلی آپ اس لیول پر بھی خرید سکتے ہیں تو وڈ اف اف ایڈیا اس پر خریدنے کی سلاح نہیں ہے لیکن دیفنیٹلی اگر 10 روپے سے نیچے ملے گا یہ شیر تو اس لیول پر بائنگ کی کوشش کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے خرید کے رکھا ہوا ہے تو اور یہاں پر ایک دو سال تک رکھ سکتے ہیں تو میرے حساب سے آپ کو بیچ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے بنے رہی حال فیلال نہیں اور اگر 10 روپے سے نیچے جائے تو اپ آپ مجھے کمنٹ ملک بتا سکتے ہیں Thank you